یہ ایمبینٹ کا پیچھے سافٹ مارڈم کارڈ ہے اور یہ اس کی مینچپ ہے ہم سافٹ ویر ڈرائیور کی سیڈی میں اس کے ڈرائیور مل جاتے ہیں ایمبینٹ ایم ڈی تھرٹی ٹوزیرو زیرو اس کے ڈرائیور ہے اور یہ اس کی مینچپ ہے یہ دیکھیں یہ پی سی ای کا سافٹ مارڈم کارڈ ہے اور یہ اس کی مینچپ یہیں پر اس کے ڈرائیور ہوں گے اسی کا دیکھ کر ڈرائیور لگائی جاتے ہیں اور یہ اس کی بیک سارڈ ہے لائن پہ انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے اور فون پہ فون کی لائن لگانے کے لیے یہ پی سی ای کا تھری کا مارڈم کارڈ ہے اور اس کی پر فارم دوسرے مارڈم آن سے تقریباً بہتر ہے اور یہ اس کی مینچپ ہے یہی پر اس کے ڈرائیور ہوتے ہیں اس کو سیدھا کر کے یہ اس کے ڈرائیور ہیں یہ اس کے ڈرائیور ہیں اور یہ اس کی بیک سارڈ دیکھ لیں اور اس کے منوگرام دیکھ لیں پیچھے سے یہ یہاں پر مارڈم کا کنیکشن کرنے کے لیے اور یہاں پر فون لگانے کے لیے یہ انٹل چپ سٹ کے ساتھ تھا اور یہ اس کی مینچپ ہے اسی کے مطابق اس کے ڈرائیور لگائے جاتے ہیں یہ اس کی رولے کہلاتی ہے یہیں سے اس کی ٹون وغیرہ بنتی ہیں اور اس نئی اس سپیکر سے دیں گی یہ سپیکر ہے اور یہ اس کی بیک سائٹ یہ ایک ہارٹ مارڈم ہے یعنی کہ ہارٹ اور سوٹ میں بھی فرق ہے جو ہارٹ مارڈم ہوتا ہے یہ اس کی دو چپ ہوتی ہیں ایک یہ چپ اور یہ ایک بڑی چپ جبکہ سوٹ مارڈم میں صرف ایک چپ ہوتی ہے آئیے اب آپ کو مارڈم کے بیک سائٹ کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اس کا کیا فنکشن ہے یعنی کہ لائن اور فون کا کیا فنکشن ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فون پہ ہی انٹرنیٹ کی کیبل لگا دیتے ہیں جبکہ اس صورت میں یہ ورک سے ہی نہیں کرے گا پرولم کا میسے جائے گا جبکہ لگانی کہاں چاہیے لائن پہ اس صورت میں یہ کنیکٹ ہوگا مارڈم فون کی اپشن یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا فون سیٹ نزدیک ہی پڑا ہوا ہے تو آپ یہاں سے فون بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا نیٹ بھی چلے گا اور فون بھی چلے گا مگر لائن بیزی رہے گی جب مارڈم ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو اس صورت میں آپ کا مارڈم فون چلے گا اب بھی چلے گا